اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نائن بائیولوجی کا چپ نمبر فور سیلز ان ٹیشوز کا لیکچر نمبر ٹو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم اینیمل ان پلانٹ ٹیشوز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اینیمل ٹیشوز کے بارے میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہیومن اور دوسرے جو ملٹی سیولو اینیملز ہیں جو ایک سل سے زیادہ سے ملکے بنتے ہیں تو وہ جو ہے وہ فور بیسک ٹائپس ٹیشو کے ملکے بنتے ہیں اپیثیلیل ٹیشو، کنیکٹیف ٹیشو، مسکیولر ٹیشو اور نیروس ٹیشو یہ چار ٹائپس ہوتی ہیں ہیومن اور دوسرے ملٹی سیولو اینیملز میں ان سے ملکے یہ اینیمل ٹیشو بنتا ہے اپیثیلیل ٹیشو کے اگر ہم بات کریں تو اپیثیلیل ٹیشو جو ہے وہ کور کرتا ہے پوری باڈی کی سرفیس کو اور جو آوٹر لیئر ہوتی ہے ہماری سکن کی وہ اپیثیلیل ٹیشو ہوتی ہے اور جو اسمال انٹیسٹائن کی جو لائننگ ہوتی ہیں وہ بھی اپیثیلیل ٹیشو سے ملکے بنی ہوتی ہیں اپیثیلیل جو سیلز ہوتے ہیں وہ پولارائزد ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ اور باٹم یعنی کے وہ اوپر بھی ہوتے ہیں اور نیچے بھی ان کی جو لیئر ہوتی ہے اب یہاں پہ اپیثیلیل ٹیشو کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ان کا فنکشن کیا ہے پرٹیکیولر لوکیشن پر تو سمپلیسٹ کلاسیفیکیشن ہماری ان ٹیشو کی نیچے دیوی ہے اور آپ کو ایک ڈائیگرام بھی اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ جب اپیثیلیلیم جب بنتا ہے ایک سنگل لیئر آف سیل سے تو وہ ہمارے پر سمپل اپیثیلیل ٹیشو کہلاتا ہے اور جس میں دو یا دو سے زیادہ لیئرز ہوتی ہیں اپیثیلیم ٹیشو کی تو وہ سٹریٹیفائیڈ اپیثیلیل ٹیشو کہلاتا ہے اور یہاں پہ بہت سارے شیپس کے سمپل اور سٹریٹیفائیڈ ٹیشو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنی سکرین پہ تو سمپل اس قوامس اپیثیلیم فاؤنڈ ہوا ہے الویولی میں آپ کو پتا ہے نا لنگس کے اندر جو الویولی ہوتی ہیں وہاں پہ گیسز ایکسچینج ہوتی ہیں گیسز ایکسچینج کا پروسس ہوتا ہے اکسیجن اندر جاتی ہے کابیڈ اکسائیڈ باہر نکلتی ہے تو وہ جو الویولی ہے وہ سمپل اس قوامس اپیثیلیم سے ملکے بنی ہوتی ہے اور جو سمپل کیوبوائیڈل اپیثیلیہ ہے وہ کلیکٹنگ ڈکٹ کی لیومن میں ہوتا ہے یعنی کہ کلیکٹنگ ڈکٹ جو ہے نا کرنے کی وہ سمپل کیوبوائیڈل اپیثیلیہ سے ملکے بنی ہوتی ہے اور یہ جو سمپل کیوبوائیڈل جو اپیثیلیم ہے یہ تھائرائیڈ گلینڈ میں بھی موجود ہوتا ہے اچھا جو سمپل کولومنر اپیثیلیہ ہے یہ فاؤنڈ ہوا ہے فیمیل رپروڈکٹیف سسٹم میں اور ڈائجیسٹیف ٹریک میں بھی اور جو سٹراتیفائیڈ اپیثیلیہ ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ لیئر آف سیلز اور اس میں جو ہے وہ ایک لیئر جو ہے وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتا ہے بیسمنٹ میمبرین سے اچھا جو اسٹراتیفائیڈ اسکوامس اپیثیلیہ ہے وہ فاؤنڈ ہوا ہے اسکن میں اور بہت سارے کیرٹینائیسٹ سیلز میں جو کہ پروائیڈ کرتے ہیں پروٹیکشن ووٹر کے خلاف اور نیوٹرین لوس کے خلاف اسٹراتیفائیڈ کیوووائیڈل اپیثیلیہ فاؤنڈ ہوا ہے ہماری ڈکٹس کے اراؤنٹ بہت سارے گلینڈز جس میں انکلیوڈ ہوتے ہیں میمری گلینڈز بریسٹ میں جو میمری گلینڈز ہوتے ہیں اسٹراتیفائیڈ کیووائیڈل اپیثیلیہ سے ملکے بنے ہوتے ہیں اور سلائیوری گلینڈز ہمارے مو میں ہوتے ہیں یعنی کہ تھوک بنانے کے جو گلینڈز ہوتے ہیں startified columnar epithelia rare ہوتے ہیں اور found ہوئے ہیں بہت ہی کم organs میں یعنی کہ reproductive system کے بہت کچھ organs میں startified columnar epithelia found ہوا ہے یہاں پہ transitional epithelia جو ہے وہ special subset ہے startified epithelia کا جو کہ exclusively found ہوا ہے اس میں excretory system ہے اب ہم بات کرتے ہیں connective tissue یہ جو tissue ہے یہ connect کرتا ہے یا پھر جوڑتا ہے different types of cells جو کہ connective tissue کہلاتا ہے connective tissue کا نام ہی connective اس لئے رکھا کیونکہ یہ جوڑتا ہے bind کرتا ہے جو cartilage ہے cartilage آپ کو پتہ ہے کڑری ہڈی ہوتی ہے ایک طرح سے ہڈی تو ہوتی ہے لیکن ہم اس کو موڑ سکتے ہیں ہمارا کان یہ جو cartilage ہے یہ limited substance ہوتا ہے اور یہ flexible matrix ہم اس کو موڑ سکتے ہیں اب جو bone ہے وہ another type ہے connective tissue کی bone جو ہے وہ compact بھی ہو سکتی یعنی کہ dense بھی ہو سکتی ہے اور sponge بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے dense کو ہم compact بولتے ہیں اور sponge کو ہم cancellous بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں contain ہوتے ہیں osteoblast یا پھر osteocytes cells ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پر addipose آتا ہے addipose جو ہے وہ another type ہے supporting connective tissue کی ٹھیک ہے یہ جو supporting connective tissue ہے یہ پروائیٹ کرتا ہے cushions یعنی کہ sahara ٹھیک ہے اور stores یعنی کہ جمع کرتا ہے excess energy کو اور fats کو اپنے اندر addipose tissue ٹھیک ہے blood referred ہوتا ہے connective tissue کی طور پر اور یہ fluid کی ایک type یعنی کہ fluid connective tissue کی ایک type ہے کون blood یعنی کہ fluid connective tissue کی طور پر کام کرتا ہے liquid والا connective tissue جو کہ جوڑتا ہے پس میں addipose جو ہے وہ cushion like protection دیتا ہے bone جو ہے وہ دو type کی production دیتا ہے compact اور sponge اور جو cartilage ہے ہمارے پاس وہ supporting connective tissue کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے مسل ٹیشو کی تو مسل ٹیشو میں contains ہوتے ہیں cells جو کہ responsible ہوتے ہیں contraction of muscles کے لیے یعنی کہ muscles کھچتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ 3 types ہوتی ہیں muscular tissue کی جو کہ cardiac smooth اور skeletal muscle کہلاتا ہے تو ہم سب سے پہلے skeletal muscle کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ straighted یا پھر stripped muscle بھی کہلاتا ہے skeletal muscle ٹھیک ہے اور ہم اس کو use کرتے ہیں everyday life میں ٹھیک ہے skeletal muscle attach ہوتا ہے bones کے ساتھ tendons کے ذریعے جو ہمارے legs میں پاؤ میں جو muscles ہیں ہمارے جو بازو میں جو muscles ہیں وہ skeletal muscles ہیں جو ہم move کرتے ہیں پوری everyday life میں ہر کام میں cardiac muscle کیا ہی پاؤنڈ ہوا ہے صرف ہارٹ کی walls یعنی دل کی دیوارے ہوتی ہیں وہ ملکے بنی ہوتی ہیں اور skeletal muscle جیسے skeletal muscle estrated تھا اسی طریقے سے cardiac muscle بھی estrated ہے لیکن یہ voluntary control ہے skeletal muscle voluntary control ہے ہم اپنی مرضی سے skeletal muscle کو move کرتے ہیں لیکن cardiac muscle involuntary نہیں ہے اور مطلب ہم کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہارٹ بیٹ کو چلانے کے لئے ہارٹ بیٹ خود بخود چلتی ہے ہم ہمارے اس میں control نہیں ہے جو smooth muscle type ہے blood vessels کی walls میں جو blood vessels ہوتی ہیں جو خون کی نالیا ہوتی ہیں اس میں جو walls ہوتی سمود مسل سے بنی ہوتی ہیں اور digestive track کی جو سمود مسل سے بنی ہوتی ہے uterus بھی سمود مسل سے مل کے بنتا ہے urinary bladder بھی سمود مسل سے مل بہت سارے internal structure سمود مسل سے مل کے بنتے سمود مسل مسل جو ہے ان اس ٹھیک ہے ان اس ٹرائٹر مسل اور کارڈیگ مسل اس ٹرائٹر مسل تھے اور یہ مسل ہمارے پاس un-estreated مسل یا پھر un-estreated مسل ہے اور یہ involuntary ہے اس پہ ہمارا کوئی زور نہیں ہے کانشیس کنٹرول میں نہیں ہے سر اس کلیٹر مسل ہماری کانشیس کنٹرول میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے ٹھیک پھر باڈی سے پہا نکل جائے یہ خود با خود پروسس ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہے نروس ٹیشو بانتا ہے نیورون سے جو کنٹرول کرتا ہے انفرمیشن کو دوسرے سیلز میں نروس ٹیشو فاؤنڈ ہوا ہے برین میں سپائنل کوڈ میں اور نروس میں ٹھیک ہے رابطہ کرنے میں برین تک اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بہت سارے باڈی ایکٹیویٹیز کو اسٹرومیلیٹ کرتا ہے مسل کانٹریکشن ٹھیک کرتا ہے آویرنس انوارمنٹ کی اور پلے کرتا ہے میجر رول ایموشن میں میموری میں اور ریزننگ میں ٹھیک پلانٹ ٹیشو کے بارے پلانٹ ٹیشو جیسے کی ایسی پلانٹ ٹیشو جو گروپٹ یعنی کہ پلانٹ جو سیل ہیں جب آپ اس میں جڑتے ہیں ٹیشو بن جاتے ہیں ٹھیک جیسے اینیمال سیل میں ہو رہا تھا اچھا یہاں پہ کچھ فنکشن پر فورم کر جیسے پوٹو سنتھیزز کا فنکشن ہو گیا ٹرانسپورٹ کا فنکشن ہو گیا ٹھیک یہاں پہ دو میجر کٹیگریز ہوتی ٹیشو کی پلانٹ میں ایک ہمارے پاس میریسٹیمیٹک ٹیشو ہوتا اور پرمننٹ ٹیشو ہمارے پاس میریسٹیمیٹک ٹیشو چارٹ دکھ رہا ہے اپنی سکرین پہ جو میریسٹیمیٹک ٹیشو ہوتے ہیں جو کی کیاپیبل ہوتے ہیں کہ وہ سیل ڈیوائیٹ کریں ٹھیک جو پرمننٹ ٹیشو ہوتے ہیں وہ میچیور سیل ہوتے ہیں اور وہ ان کیاپیبل یعنی سیل ڈیویجن نہیں کر سکتے ٹھیک پرمننٹ ٹیشو سیمپل ہوتے ہیں کمپلیکس ہوتے ہیں جو کمپلیکس ہوتے ہیں وہ ٹیشو بنتے ہیں ایک سے زیادہ سیل کی ٹائپ سے ٹھیک سیمپل پرمننٹ ٹیشو تھے جو ایک سیل سے بن رہے تھے اس میں اپیڈرمیز پیرین کائیما کولین کائیما اور سکلرین کائیما ہوتے ہیں اور یہ سارے کلورین کائیما کہلاتے ہیں ٹھیک یہ جو کمپلیکس والے پرمننٹ ٹیشو تھے جو ایک سے زیادہ سیل سے بن رہے تھے اس میں دو ہوتے ہیں ایک فلویم اور ہمارے پاس سیل ویزل اور ٹریکیر ہوگیا اور فلویم ہمارے پاس سیف ٹیوب اور کمپینین سیل ہوگئے ٹھیک اب ہم سب سے پہلے میری سٹیمیٹک ٹیشو کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ what is میری سٹیمیٹک ٹیشو تو یہ ٹیشو سے کمپوسٹ ہوتے ہیں سیل سے جس میں ایبیلیٹی ہوتی کہ وہ ڈیوائیڈ ہو بہت ساری چیز بہت ساری سیل تقسیم ہو جائیں ان سیل کی پتلی والد ہوتی ہے لارج نیوکلیس ہوتا ہے اور سمال ویکیولز ہوتے ہیں بہت سارے سمال ویکیولز ہوتے ہیں اور اس میں جو وہ انٹر سیل للر سپیسز نہیں ہوتی اسی لیے سیل آرینج ہوتے ہیں کمپیکٹ ٹھیک ہے ان میری سٹیمیٹک جو ٹیشو ہیں ان کی دو من ٹائپ ہوتی ہیں جو پلانٹس میں ہوتی ایک اپکل میری سٹیم اور ایک لیٹر میری سٹیم کیا ہوتا ہی جو ٹیشو ہی پریزنٹ ہوتے ہیں روٹس کی اپکس ہوتی ہیں ان کا جو نیچے والا پارٹ ہوتا بلکل شروعات کا اس میں پائے جاتے ہیں اپکل میری سٹیم اور سٹیم گروہ کی جو ان ٹیشو کی وجہ سے جو گروہ ہو روٹ اور سٹیم کی تو یہ پرائیمری گروہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیٹرل میری سٹیم کیا ہوتا یہ لوکیٹ ہوتا ہے لیٹرل سائیڈ آف روٹ اور شوٹ پر ٹھیک ہے یہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور ریسپونسبل ہوتے ہیں کہ انکریز ہو گرد آف پلانٹ پارٹ یعنی کہ پلانٹ کے جو پارٹ ہیں وہ انکریز ہوتے اور جو گروہ ہے جس جس جو گروہ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ موٹائی کی وجہ سے موٹا کرتا ہے پلانٹ کو ٹھیک ہے اور اس کی روٹ اور سٹیم کو اور جو پرانٹ 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 ٹیشو کی بات کارتے پرانٹ ٹیشو ہوا ہے مرسٹیمٹ ٹیشو سے پرانٹ ٹیشو نکلا ہے یہ جو سیلز ہیں اس میں ایمیلیٹی نہیں ہوتی کہ وہ ڈیوائیڈ ہو ٹھیک ہے اور ان میں ان میں انٹرسیلولر سپیسز ہوتی ان سیلز کی درمیان بلکہ مرسٹیمٹ تیشو تھے ان میں انٹرسیلولر سپیسز نہیں تھی یہ کلاسیفائی ہوتے ہیں فالوینگ ٹائپس میں ان کی پوزیشن یا پھر کمپوزیشن کی بینہ پر یہاں پہ دو ٹائپس ہیں پرمیننٹ ٹیشو کے ایک سیمپل پرمیننٹ ٹیشو جو کہ ہم اوپر پرچکے ہیں کمپاؤنڈ یا پھر کمپلیکس ٹیشو جو سیمپل پرمیننٹ ٹیشو کو ہم دیٹیل میں پڑھتے ہیں جو سیمپل پرمیننٹ ٹیشو ہمارے پاس بنا ہوتا ہے ایک سیل کی ٹائپ سے اس میں ہمارے پاس اپیڈرمل ٹیشو آتا ہے تو اپیڈرمل ٹیشو کمپوزیشن ہوتا ہے سنگل لیئر آف سیل سے اور یہ کور کرتے ہیں پلانٹ کی باڈی کو اور یہ بیریئر کی طور پر کام کرتا ہے انٹرنل پلانٹ ٹیشو کے اندر درمیان میں روٹس میں ریسپونسیبل ہوتا ہے ایبزورپشن آف ووٹر اور منیولز کے لیے اور سٹیم اور لیوز میں یہ سکریٹ کرتا ہے کیوٹن یعنی کہ یہ کوٹ ہو رہا ہوتا ہے کیوٹن جو کہ کیوٹیکل کہلاتے ہیں اور یہ ایبپریشن کو روکتا ہے ایبپریشن آپ کو پتا ہے ووٹر نکلنا ایٹموسفیر میں تو اس کو روکتا ہے کیوٹیکل کیونکہ یہ سکریٹ کرتا ہے سٹیم اور لیوز پر کیوٹن کو اپیڈرمل ٹیشو جو ہے وہ سپیشلائز سٹرکچر رکھتا ہے جو کہ پر فارم کرتے ہیں سپیسیفک فنکشن جیسے کہ روٹ ہیرز ہو گئے اسٹرومیٹا ہو گئے اسٹرومیٹا کا جو گروت ہوتی ہے وہ اپیڈرمل ٹیشو کے ذریعے ہوتی ہے اور کیوٹن بھی جو کہ کیوٹیکل کہلاتا ہے جس سے ایبپریشن کا پروسیز رکھتا ہے وہ جو ہے وہ سکریٹ کرتا ہے اپیڈرمل ٹیشو گراون ٹیشو کیا ہوتا ہے گراون ٹیشو جو ہے وہ سیمپل ٹیشو ہے جو کہ پیرنکائما سیل سے مل کے بنا ہوتا ہے پیرنکائما سیل جو ہے وہ بہت زیادہ موسٹ اپنڈنٹ سیلز ہیں پلانٹ میں اور یہ سپیریکل ہوتے ہیں سرکیولر ہوتے ہیں لیکن فلیٹ ہوتے ہیں کچھ پوائنٹ آف کونٹیکٹ پر ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ تھن پتلی ان کی پرائیمری سیل والز ہوتی ہیں اور لارج ویکیولز ہوتے ہیں سٹوریج آف فوڈ کے لیے جانے کے فوڈ جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے پلانٹ میں تو ویکیولز ہوتے ہیں ان کی لیے جو ہے وہ تھن پرائیمری والز ہوتے ہیں لیوز میں یہ جو ہے وہ میزو فل کہلاتے ہیں اور ان کی جو سائٹس ہوتی ہیں وہ فوٹوسنثیس ہے ٹھیک ہے فوٹوسنثیس میں یہ موجود ہوتے ہیں پیرنکائما سیلز اور یہاں پہ ہمارے پاس جو دوسرے پارٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ریسپریشن کی سائٹس ہو گئیں پروٹین سنتیسز کی سائٹس وہاں پہ بھی پرنکائما سیلز موجود ہوتے ہیں سپورٹنگ ٹیشو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ٹیشوز جو ہے وہ پروائیٹ کرتے ہیں سٹرینڈ اور فلیکسیبیلیٹی پلانٹس کو اور ان کی بھی مزید دو ٹائپ سے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس کولنکائما ٹیشو ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس اسکلینکائما ٹیشو ہے تو کولنکائما ٹیشو کیا ہے یہ فاؤنڈ ہوا ہے کورٹیکس میں ٹھیک ہے یعنی کہ اپیڈرمیس کے بلکل نیچے ینگ سٹیمز میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس پیٹلز اور فلاورز میں بھی کولنکائما ٹیشوز پائے جاتے ہیں اور یہ بنتے ہیں بہت سارے سیلز سے ان کی تھک پرائیمری سیل والز یعنی کہ ان کی تھک پرائیمری سیل والز ہوتی ہیں اور یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں فنکشن کرتے ہیں کہ وہ سپورٹ کریں آرگنز کو جہاں پہ وہ فاؤنڈ ہوئے ہیں زیادہ تر جو پرائیمری سیلز ہیں وہ ڈیوائلپ کر سکتے ہیں ایک ایبلیٹری ڈیوائیڈ ہونے کے اور ڈیفرینٹشیئٹ کرتے ہیں ان کو آدھر ٹائپس آف سیلز میں اور وہ جو ہے وہ ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی انجری ہو جاتی ہے پلانٹ میں تو ان پارٹس کو بھی ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں پرائیمری سیلز ٹھیک ہے یعنی کہ سخت سیکنڈری سیل وال کے ساتھ سکلائرن کائما ٹیشوز بنتے ہیں اور یہ جو سیل والز ہوتی ہیں وہ لگنن کے ساتھ سخت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو ہے وہ مین کیمیکل کمپوننٹ ہوتا ہے لکڑی ٹھیک ہے مچور سکلائرن کائما سیل جو ہے وہ elongate نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں کمپاؤنڈ یعنی کہ کمپلیکس ٹیشو کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ جو پلانٹ ٹیشو ہے یہ کمپوزٹ ہوتا ہے ایک ایک سے زیادہ کی سیل کی ٹائپ سے زائلم اور فلویم ٹیشوز فاؤنڈ ہوئے ہیں ویسکیولر پلانٹس میں ٹھیک ہے ویسکیولر پلانٹس یعنی کہ بڑے بڑے پلانٹس میں جیسے کہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ٹیشو ایک سامپل ہمارے پاس ہے زائلم ٹیشو تو زائلم ٹیشو رسپونسیبال ہوتا ہے ٹرانسپورٹ آف وارٹر کے لئے یعنی کہ وارٹر کو نیچے سے زمین سے روٹس کھیشنیوں اور اوپر تک پہنچاتی ہے لیفز تک اور ڈیزولف کرتا ہے سبسٹینسز کو روٹس سے ایریل پارٹس تک یعنی کہ ایریل پارٹس ہمارے کون کون سے ہو گئے سٹیم ہو گئی اور ہمارے پاس لیفز اور فلاورز ہو گئے اس کی لگنن کے پریزنس کی وجہ سے سیکنڈری والز ہوتی ہیں ان سیلز کی وہ تھک یعنی کہ سخت ہو جاتی ہے ریجڈ یعنی کہ بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہے یعنی کہ تھک یعنی کہ موٹی ہو جاتی ہے اور ریجڈ یعنی کہ سخت ہو جاتی ہے اسی وجہ سے زائلم ٹیشو پروائیڈ کرتا ہے سپورٹ بلانٹ باڈی کو یہاں پر دو منٹ ٹائپس ہیں سیلز کی جو کہ فاؤنڈ کی گئی ہیں زائلم ٹیشو میں ایک ہمارے پاس ویزل ہو گئے ایک ہمارے پاس ٹریکٹس ہو گئے ویزلز کیا ہوتا ہے ویزلز جو ہے وہ تھک سیکنڈری سیل والز ہوتی ہیں یعنی کہ موٹی ہوتی ہیں ان کی جو سیلز ہوتے ہیں وہ والز مطلب لے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آخر تک جو ہے والز اپنے ختم کر دیتے ہیں اور جوائن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور لمبی ٹیوبز بنانے ہیں یعنی کہ سیل والز ختم کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ لمبی ٹیوبز بنانے ہیں اور ٹریکیٹ جو ہے وہ سلینڈر سیلز سے ملکے بنی ہوتی ہے اور اوور لیپ کر رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس لاسٹ ہے فلو ایم ٹیشو فلو ایم ٹیشو جو ہے وہ رسپونسیبل ہوتا ہے کنڈکشن کے لیے ڈیزولف کرتا ہے اورگینک میٹر جیسے کہ فوڈ ہو گیا تھیوں پارٹس آف لان باڈی کے درمیان MurrayMTF Li Whom Tissue جو ہے وہ آم طور پر کنٹینڈ رکھتا ہے سیف ٹیوب سیلز اور کمپینین سیلز سیف ٹیوب سیلز وہ لانگ ہوتے لمبے ہوتے ہیں اور ان کی جو اینڈ والز ہوتے ہیں آخری جو دیوارے ہوتی ہیں وہ ان میں کچھ پورز ہوتے ہیں جو سیف ٹیوب سیلز جوائن ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ یعنی کہ لانگ سیف ٹیوب کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں پسلی پسلی لمبے لمبے وسلی کی پوٹس کے ذریعے کی پوٹس ہوتا ہے